بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں ہوں محمد ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قدر ٹاکس ناظرین آج اس ویڈیو میں پہلے ہم نے بات کرنی ہے کہ جلائی اور گست کے مہنے میں ایف بی آر نے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کی ہے کتنی اوبرال ٹیکس کلیکشن کی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور کتنے پرسنٹ زیادہ ٹیکس کلیکشن کی ہے اس پر بھی بات کریں گے آپ کو بتائیں گے اور سال دوزار اکیس میں اوبرال ایف بی آر نے پورے پاکستان سے ٹوٹل کتنا ٹیکس کلیکشن کرنا ہے اور وزیراعظم عمران خان صاحب کتنے مطمئن ہیں کہ وہ اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے کہ پورے پاکستان سے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے حکومتیں پاکستان بہت سکت اقدامات کرنے جاری ہے کیا کہ اقدامات کرنے جاری ہے یہ جاننا ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم سب بھی اس ٹیکس نیٹ میں شامل ہو جائیں اپنی مرضی سے یا زبردستی ہمیں اس ٹیکس نیٹ میں شامل کر دیا جائیں سو یہ جاننا بڑا ضروری ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ناطرہ پاکستان نے ایک بڑی زبردست اپلیکیشن متعرف کرائی ہے جس کے ذریعے اب پورے پاکستان میں آپ گھر بیٹھے ہی اپنا قومی شناختی کارڈ بنوا بھی سکیں گے اور اس کی تجدید بھی کروا سکیں گے ان سب پہ بات کرنے ہیں لیکن پہلے گزارے جیے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانلی کو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرما دیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی کہ جولائی اور اگست کے مینے میں ایف بی آر نے ٹوٹل آٹھ سو پچاس ارب روپے کی ٹیکس کولیکشن کی ہے جو کہ بہت ہی شاندار اقدام ہے اپنے عدف سے تیس فیصد زیادہ ٹیکس کولیکشن کی ہے ان دو مینوں میں ایف بی آر نے اور جو سال دوزار اکیس کا عدف ہے ایف بی آر کا پورے پاکستان سے ٹیکس کولیکٹ کرنے کا وہ ہے پانچ ہزار آٹھ سو انتیس ارب روپے ہے سو کیا یہ عدف مکمل ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا اس پر وزیراعظم عمران خان صاحب کافی متمین نظر آتے ہیں اور انہوں نے بقیدہ ٹوٹ کر کے خیراج تحسین پیش کی ہے ایف بی آر کو اور وہ متمین اس لیے ہیں کہ یہ جو دو مینے کی پراغرس ہے جولائی اور اگست کے مینے میں ایف بی آر کی اگر یہ برقرار رہتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پانچ ہزار آٹھ سو انتیس ارب روپے کولیکٹ کرنے کا جو عدف ہے وہ انشاءاللہ ایزلی اچیو کر لیں گے اس کے بعد حکومت پاکستان کی پولیسی آ جاتی ہے جی کہ اوورال پورے پاکستان سے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے حوالے سے سو اس پر حکومت پاکستان بہت سرد اقدامات کرنے جا رہی ہے وہ بہت سے شبہ زندگی کو اس ٹیکس نیٹ میں لانا چاہ رہی ہے اور وہ اس حوالے سے بل بھی موف کرنے جا رہی ہے وہ لیجسلیشن کرنے جا رہی ہے وہ بہت زیادہ سیریز ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اب بہت سے لوگ ہو سکتا ہے میں بھی ہو سکتا ہے آپ میں سی بہت سے لوگ جنہوں نے بھی تک کبھی ٹیکس ادا نہیں کیا مطلب انڈریکٹ تو سب ٹیکس ادا کرتے ہیں بہت اللہ وہ فائلر نہیں ہے نان فائلر ہے ابھی تک وہ ٹیکس فائل نہیں کرتے باقیدہ سے وہ بھی بہت زیادہ لوگ بہت زیادہ تعداد اس ٹیکس نیٹ میں آنے والی ہے اب تھا پہلے یہ کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آنے سے پہلے پورے پاکستان میں سے تقریباً آلموسٹ آٹھ سے نون لکھ درمیان لوگ ٹوٹل عبادی میں سے آٹھ سے نون لکھ لوگ ٹیکس دیتے تھے پورے پاکستان میں سے جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آیا ہے اور عمران خان کی کوششن سے ایف بی آئر میں اصلاحات تھوڑی گوت چکی ہیں اس سے ہوا یہ ہے کہ ان تین سالوں میں مطلب اب دوزار اکیس تک پورے پاکستان میں سے پہلے آٹھ لاکھ لوگ ٹیکس دیتے تھے اب یہ تعداد چلی گی یا انتیس لاکھ تک اب پورے پاکستان میں انتیس لاکھ اب تک لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں سو اس یہ بھی بہت کم تعداد ہے اس تعداد کو بڑھانے کے لیے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے جو رقم ہے اس کو بڑھانے کے لیے دیکھیں پہلے ہمارے سال کا ٹارگٹ ہے پانچ ہزار آٹھ سو انتیس ارب روپے یہ پورے سال کا ٹارگٹ ہے ایف بی آر کا یہ بہت زیادہ کام ہے جب تک یہ ٹارگٹ ہے بیس سے پچیس ہزار ارب روپے تک نہیں جاتا تب تک پاکستان میں مہنگائی بھی کنٹرول نہیں ہو سکتی پاکستان ترقی بھی نہیں کر سکتا پاکستان کرزوں سے بھی آزار نہیں ہو سکتا لہذا اگر ہم سب امانداری کے ساتھ ٹیکس نیٹ میں خود ہی آ جاتے ہیں یہاں حکومت زبردستی ہمیں لے آتی ہے تو پاکستان کا بہت زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے اب نہ وکیل بات سکیں گے بڑی بڑی تنخواہیں لینے والے نہ ڈاکٹرز بات سکیں گے نہ انجینئرز بات سکیں گے نہ جگیردار بات سکیں گے نہ کوئی بیوروکریٹ بات سکے گا نہ کوئی دکاندار بات سکے گا الگرز ہر شبہ زندگی کو ٹیکس نیٹ کی جا چکی ہے لہذا اس سے پہلے کہ پرشانیوں سب کو ہمیں پہلے ہی اپنے آپ کو فائلر کر لینا چاہیے ٹیکس نیٹ میں اپنے آپ کو لے آنا چاہیے اب ہے یہ صورتحال کے پورے پاکستان میں سے جو پاکستان کا شہر ہے کراچی وہ ستر فیصر ٹیکس دیتا ہے مطلب یہ جو پانچ دار آٹھ سو انتیس عرب کا فگر ہے ان میں اس میں سے ستر فیصر ٹیکس تو ہو ہے جو صرف اور صرف کراچی شہر دیتا ہے اور باقی پورا پاکستان تیس پرسنٹ ہے اس میں کنٹ جو ٹیکس نیٹ میں آ جائے گا حکومت پاکستان کو پتا چل جائے گا حکومت پاکستان پتا کیسے کرے گی نمبر ون ایف بی آر کو استعمال کیا جائے گا نمبر ٹو نادرہ کو استعمال کیا جائے گا نمبر تھری بینک کو استعمال کیا جائے گا ان تینوں سیکٹرز کو استعمال کر کے یہ پتہ لگایا جائے گا کہ آپ کے پاس پیسہ کتنے آپ کے پاس گاڑی کتنی ہے کونسی ہے آپ کاروبار یا کام کونسی ہے آپ ٹریول کتنا کرتے ہیں آپ کی گھر کیس طرح کی ہے مطلب آپ کی کچھ گیاں کتنی ہیں کتنے آپ کے پلاٹس ہیں یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹیڈ ہوں گی یہ ساری چیزیں پتہ لگائی جائیں گی اس کے بعد آپ سے مجھ سے ٹیکس سے بصول کیا جائے گا ہم چاہیں یا ہم نہ چاہیں ہوگا یہ ہے کہ پہلے مرلے میں جو بجلی ہے وہ منقطع کر دی جائے گی چاہے آپ جگیردار ہیں چاہے آپ وڈیرے ہیں چاہے آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں چاہے آپ بہت بڑے بزنسمن ہیں چاہے آپ بہت بڑے وکیل ہیں چاہے آپ ب بہت بڑے مطلب کسی بھی شعبہ زندگی سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو آپ سے آر اترہ کا پہلے تو تعاون کیا جائے گا اس کے بعد سکتی کی جائے گی بھیجلی کا کنیکشن کاٹے جائیں گے سمیں بند کی جائیں گی آپ کے لائسنس جو ہیں وہ کینسل کیے جائیں گے اوورال جتنے بھی آپ کو سہولیات اس وقت حکومت پاکستان فراہم کر رہی ہے وہ ساری آپ سے واپس لے لی جائیں گی اگر آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے یا ٹیکس ادا نہیں کریں گے تو کرنے جا رہی ہے اور اس کے بغیر چارہ بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں انڈریکٹ ٹیکس تو سب ہی دیتے ہیں اور غریب بھی دیتے ہیں امیر بھی دیتے ہیں لیکن اگر ڈریکٹ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے گا لوگ ڈریکٹ ٹیکس زیادہ دیں گے تو ہو گا یہ کہ جو مہنگائی ہے وہ کم ہوگی جو انڈریکٹ ٹیکس ہے وہ کم ہوگا لہذا جو غریب ہے اس کو زیادہ ریلیف ملے گا سو یہ اقدامات تھے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے اعتبار سے جو حکومت پاکستان کرنے جا رہی ہے سو میں نے سمجھا کہ اس پر آپ کو بریف کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو علم ہو ایک خبر ہماری نادرہ سے ریلیٹڈ ہے نادرہ نے بڑا زبردست کام کرتے ہوئے پاک آئیڈنٹیٹی کے نام سے ایک ایپ متعرف کروائی ہے جس کے ذریعے آپ پورے پاکستان میں سے ہر پاکستانی جو بھی اپنا نیا کومیشن آفتی کارڈ اس ایپ کے ذریعے آن لائن بھی بنوا سکتا ہے اور اس سے تجدید بھی کروائی جا سکتی ہے یہ بقاعدہ سے اس کا اقتطاب پاکستان جناب عمران خان صاحب نے کی ہے تارک ملک صاحب کا تارک میں آپ سے کروانا چاہتا ہوں جو چیرمین نادرہ ہے اس وقت آپ کو یاد ہوگا دوزار تیرہ میں داندلی کا بڑا شور اٹھا تھا اور اس وقت جو مکنہ تیسی صحیح ہے اس کو چیک کرنے کے حوالے سے ایک بڑی بیعث چھیڑ گئی تھی تو اس وقت بھی چیرمین نادرہ تھے تارک ملک صاحب انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ سارا کام کر سکتا ہوں لیکن اس وقت کی حکومت نے ان پر بڑا پریشر ڈالنے کی کوشش کی لیکن وہ اگر پر ڈٹے رہے اس کے بعد ان کو نکال دیا گیا وہ ریزائن کر گیا پھر وہ یو این میں نوکری کرتے رہے اور اب پھر حضیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ان کو واپس نادرہ کا چیرمین بنا دیا ہے اور وہ بڑی زبردست چیزیں متعرف کروا رہے ہیں سو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ کتنا زیادہ فائر اماند ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں پہلے ہمیں نادرہ حافظ جانا پڑتا تھا وہاں پہ لائن میں لگنا پڑتا تھا اس کے بعد ویٹ کرنا پڑتا تھا کچھ خواتین بھی ہوتی تھی عورتیں بھی ہوتی تھی سو بڑے بھی ہوتے تھے مرد بھی عورت بھی سو سب کے لیے بڑی زیر ہے دیکھنیلی دکت تو تھی اس سارے مرلے میں برحال اب یہ ایپ جو پاک ایڈینٹی کے نام سے یہ متعرف ہونے کے بعد اب ہر پاکستانی کو بہت زیادہ سہولت حاصل ہو چکی ہے اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس میں آن لائن بیش ناکتی کارڈ بنائے جاتے ہیں سو اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اوورسیز پاکستانی تاک کہ اب اوورسیز پاکستانی بھی اپنے کام کے دوران اپنی رہائش پر بیٹھ ہوئے بھی اس سولت سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں ان کو ایمبیسی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ بیارن میں ممالک میں ہوتا ہے یہ ہے کہ آپ کو مطلب دیفنیلی ایمبیسی ایک ہی ہوتی ہے ایک ہی شہر میں ہوتی ہے سو آپ کو وہاں پر ٹریبل کر کے باقیدہ سے جانا پڑھتا ہے سو اب آپ کہیں بھی بیٹھے اس اپ سے اپنا نیا کومیشن اختیکار بنوا سکیں گے سو یہ بہت خوشائنج چیز ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے اور ہمیں فقر ہے کہ یہ سب سے پہلے پاکستان میں مطارف کروائی گئی ہے اور تارک ملک صاحب کو خیر آجی تحسین وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی پیش کی ہے ان کی کافشوں پہ ان کو داد بھی دی ہے ان کو سرا بھی ہے اور ہمیں بھی یہ ایک اچھی اپ ملی ہے جس کے جہیے ہمیں بہت زیادہ سولت فرام ہوئی ہے پورے پاکستانیوں کو سو یہ آج کی ویڈیو تھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو آسانیہ تا فرمائے اور ہمیں آسانیہ تقسیم کرنے کا بھی شرح پتا فرمائے اللہ حافظ اسلام علیکم